لگاتے ہیں وہ آرڈر کینسل ہو جاتا ہے یا تو پھر آپ کا آرڈر جو ہوتا ہے اس کی پیمنٹ نہیں ہوتی تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کاؤنٹ ہے وہ پیان ہو جاتا ہے تو یہ تین چیزیں آپ کا ایرر آپ کو ضرور آئے ہوں گے تو اس کا سلوشن کی ہے اس کا سلوشن اس ویڈیو میں ہے تو انشاءاللہ آپ کو میں بتاتا ہوں تو شروع کرتے ہیں ویڈیو ویڈیو سے پہلے سبسکرائب کر دیں چینل کو اور چینل کا آرڈی کافی سارے ویڈیو موجود ہیں لی ایک سپیکس کے بارے میں تو آپ وہاں سے بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیسے آرڈر لگائی ہیں کیسے آرڈر انپیڈ کی ہیں اور کوئی بھی نیو پروڈکٹ آتی ہے اس کی پرائس کم ہوتی ہے وہ میں فوراں اپنے چینل پر دال دیتا ہوں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو پہلی پرابلم جو آپ کو آرہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی کہ آپ کی پیمنٹ نہیں ہوتی دراصل پیمنٹ کیوں نہیں ہوتی پیمنٹ اچھلی نہیں ہوتی آپ جو کارڈ یوز کر رہے ہیں سادہ پر مستی لوگ یوز کرتے ہیں یا آپ کوئی بھی کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں تو وہ آر ایڈی آپ نے پانچ چار دفعہ اس کو یوز کیا ہے مطلب کہ آپ نے بار بار اسے آرڈر کیے ہیں اس وجہ سے آپ کی پیمنٹ کلوز ہو جاتی ہے تو آپ ٹرائے کریں کوئی اور کارڈ آگ پر پاس ہے یا کسی دوست کا ہے تو آپ اس کو لگائیں اور پھر اس کو آرڈر کو پی کریں تو انشاءاللہ دلہ پھر ہو جائے گا اب اس کے بعد جو ایک اور مسئلہ تھا کہ آپ کا آرڈر کلوز ہو جاتا ہے یا آپ کا آرڈر کینسل ہو جاتا ہے آپ کا آرڈر اگر کلوز ہوتا ہے یا آپ کا آرڈر کینسل ہوتا ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ ایک ہی موبائل سے بار بار آرڈر لگا رہے ہیں مطلب کہ آپ نے چار پانچ دفعہ آرڈر لگا دی ہیں سیم موبائل سے تو آپ اب دوبارہ آرڈر لگا رہے ہیں تو وہ کلوز کر جائے گا کیوں؟ آپ نے آر ایڈی وہ اکاؤنٹ اکاؤنٹ تو آپ کا چائز سے نئے ہے لیکن موبائل وہی ہے تو آپ ٹرائے کریں جو آپ کا نیو موبائل ہے گھر میں آپ نے وہ لینا ہے اور نیو اکاؤنٹ آپ نے بنا لینا ہے تو کوشش کریں اکاؤنٹ آپ نے جی میل پر بنائیں ٹمپریری میل پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے ویریفکیشن مانگنے لگ جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے نیو موبائل اٹھانا ہے گھر میں کوئی بھی اس پر اکاؤنٹ بنا کے پھر آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ کا آرڈر کلوز نہیں ہوگا اور ایک اور وجہ آرڈر کلوز کی یہ ہے جو آپ جب اڈریس لکھ رہے ہوتے ہیں تو شیپنگ اڈریس جب آپ دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو آپ موبائل فون نمبر دیتے ہیں تو آپ بار بار وہ ایک ہی نمبر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریں آپ کے پاس جو دوسرا کوئی نمبر ہے گھر میں تو آپ اس کو یوز کریں اور آپ نے جو اڈریس دیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا چین کر کے لکھیں مطلب کہ کاما وغیرہ ڈاٹ وغیرہ ڈال دیں تاکہ تھوڑا سا چین جو جو آپ نے پہلے منگوایا ہے تو جب آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا نہیں ہوگا پھر آرڈر کلوز اور اس کے علاوہ آرڈر آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بین ہو جاتا ہے دراصل اکاؤنٹ بین کیوں ہوتا ہے اکاؤنٹ بین اس لئے ہوتا ہے کہ آپ ٹیمپریری میل یوز کر رہے ہوتے ہیں تو جب وہ ویریفکیشن مانگتا ہے تو وہ ویریفکیشن نہیں ہوتی تو وہ بین اس لئے بھی ہوتا ہے اور اس لئے بھی ہوتا ہے کہ آپ بار بار اسی موبائل پر لاغ اوٹ کیا ایپ کا کلیر ڈیٹا کیا اور جناب نئے اکاؤنٹ بنا دالا تو اس وجہ سے بھی آپ کا کیا ہوگا وہ ویریفکیشن مانگے گا تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے سیمپر اگر ویریفکیشن کہتا بھی ہے تو آپ نے اپنا فون نمبر دینا ہے اور آپ کے بعد اوٹی پی آئے گی اور آپ کا کاؤنٹ